سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہپا ٹیٹس جو ہے پھلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ ٹیٹو بنانے والا کرنٹ لگا کے تو جلد کو جلایا جاتا ہے جلد کو جلا کے تو اس کے اوپر ٹیٹو بنایا جاتا ہے یہ نجائد اور حرام ہے قبر میں انسان کی وہ کہتے ہیں بکشش بھی نہیں ہوتی کتنے عرصے سے بنا رہا ہے یہ تقریباً عرصہ تیس سال سے کسی نے اس کو پوچھا نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راجہ نصیر ناظرین میں اسٹم موجود ہوں یہ جو جسم کے اوپر ٹیٹو بناتے ہیں ہمارے معاشرے میں بے اپنا براہیوں میں اضافہ ہو چکا ہے اب یہ جو براہییں ہمارے ساتھ قبر میں بھی جاتی ہیں یہ جو جسم پر ٹیٹو بنانے والے ہیں آج ہم ان کا معاصفہ کریں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ جسم پر ٹیٹو کیوں بناتے ہیں یہ مٹتا بھی نہیں ہے یہ مختلف بیماریوں کا بھی جلدی بیماریوں کا سبب بنتا ہے جیسے کینسر جیسے موزی امراض اس کے علاوہ جو آپ نے نماز پڑھتے ہیں آپ کا نماز جنازہ بھی حرام ہو جاتا ہے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور یہ باز کیوں نہیں آتے یہ کوئی اور کام کیوں نہیں کر لیتے کدھر گیا ہے کدھر گیا ہے ٹیٹو والا جی ناظرین میں اس ٹیٹو بنانے والے کی چیر کے اوپر بیٹھا ہوں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹیٹو بناتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے اظہار ہیں یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہیپا ٹیٹس جو ہے پھلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ ٹیٹو بنانے والا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کرنٹ لگا کے تو جلد کو جلایا جاتا ہے جلد کو جلا کے تو اس کے اوپر ٹیٹو بنایا جاتا ہے اور یہ جلی ہوئی جو جلد ہے یہ کینسر کا جلدی دیگر امراض کوڑ جیسے امراض ہیں ان کا سبب بن جاتی ہے اور ان بجا سے دیگر جملہ امراض بھی پھیلتے ہیں ناظرین ہمیں وہ بندہ دیکھ کے موقع سے فیلہ الفرار ہو چکا ہے ان کے مسائے بیٹھے ہیں ہم ان سے گفتگو کر کے جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور یہ بندہ کدھر گیا ہے ان کے بارے میں ساری ڈیٹیل کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ اس نے چارجر رکھا ہوا پاور بینک یہ ٹیٹو بنانے والی مشین ہے روٹر جو ہے جس کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں یہ سارا کچھ یہ سیل بھی دیکھ سکتے ہیں کرنٹ لگا کے جسم کو چھنی کر کے ٹیٹو بنایا جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نجاز اور حرام ہے قبر میں انسان کی وہ کہتے ہیں بکشش بھی نہیں ہوتی اس طرح کا کام جو ہے یہ ساتھ ہی جاتا ہے انسان مار جاتا ہے ٹیٹو کا نشان نہیں جاتا یہ ان کے مسائے ہم ان سے پوچھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں جانتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد اکمل اکمل صاحب یہ جو لڑکا ٹیٹو بناتا ہے آپ اس کو جانتے ہیں جی 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 کتنے عرصے سے بنا رہا ہے یہ تقریباً عرصہ تیس سال سے تیس سال سے کسی نے اس کو پوچھا نہیں کہ آج تک بٹا یہ تم غلط کام کر رہے ہو کالاجر کان مختلف وائرل بیماری ہیں سکن کی ڈیزیز پھیلتی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے نہیں نہیں کام تو صحیح نہیں ہے برحال اسلام میں تجھے جائز نہیں ہے مگر اس نے بولا ہے کہ یہ جو صحیح لگاتے ہیں وہ یعنی کہ جراسم کش ہوتی ہے نہیں دیکھیں نا جراسم کش کیسے ہو سکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ان کی مشین پڑی ہوئی ہے یہ نوڈل بعد میں لگاتے ہیں چینج کرتے ہیں یہ سب کے ساتھ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے تو یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی بات کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام کام نہیں کہ بندہ مرتا ہے تو سات چیٹو بناو تو بکشش بھی نہیں ہوتی کہتے ہیں رحمت کا فرشتہ بھی نہیں آتا تو میں نے تو پہلے بولا کہ یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے تو یہ جو کمائی کر رہا ہے کیا یہ اس کی کمائی حرام نہیں ملکل ہے تو آپ ہم ساہے ہونے کے ناتے آپ نے کبھی اس کو بتایا نہیں سمجھایا نہیں کوئی بات نہیں آپ کی ہوئی نہیں نہیں کافی مرتبہ مگر اس نے نا پھر یہ دیکھے تھوڑا سا نا ڈسپلی چینج کر رہا ہے آچھا یہ چینجنگ کر رہا ہے نہیں کیا چینجنگ یعنی کہ یہ وہ یعنی کہ سٹون بغیرہ نا یعنی کہ وہ آچھا آچھا آپ یہ کدھر بھاگا ہے اور اس کا نام کیا ہے حاجی امین ہے اس کا نام جی جی اور بھاگا کے در ہے اب ہمیں دیکھیں میڈیا والوں نہیں کھانا کھانے گے میرے خیال میں آپ کے پاس ان کا نمبر ہے نہیں یہ نمبر پیچھے لکھا ہوئے یہ نمبر لکھا ہوئے چلیں جی ہم اس کے نمبر کے اوپر ٹرائی کرتے ہیں اور ان کو کال ملاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے ہم اس کو ابھی بلاتے بھی ہیں کوشش کرتے ہیں نام کیا ہے حاجی امین ناظرین ہمارا مقصد کسی کو تانگ کرنا نہیں کسی کے ساتھ برا رویہ نہیں کسی کی روزی تانگ کرنا نہیں ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ آپ کو نیگٹیوٹی دکھائی جائے ہمارے معاشرے میں کس کس طریقے سے جرائم ہوتے ہیں اور جرائم جو ہے پیشہ افراد کس طرح اپنا رزق حلال سمجھ کر کماتے ہیں حرام کام کرنے کے بعد ہمارا مقصد صرف یہ ہے ہم اس کو کال کررہے ہیں بھی تک اس نے کال نہیں اٹھائی کال اٹھاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور اس کو بلاتے ہیں کہ وہ اپنا view دے اور ہمیں بتائے آپ اپنے نمبر سے کریں ہم ان کے ہم صحیح سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ اپنے نمبر سے اس کو کال کرتے ہیں تو تاکہ انہوں نے میرا نمبر تو نہیں کال اٹھائی اب آپ کے سامنے یہ اپنے نمبر سے اس کو کال کریں گے اس کو بلانے کی کوشش کریں گے کہ ڈروں مت اپنا موقف دو جو بھی آپ کا موقف ہے دنے والی کونسی بات ہے اللہ رحم کرے ہم کو کھانے والے تھوڑا ہی ہیں ہاں جی جی ناظرین ہمیں ایک اور نمبر سے ٹرائی کر رہے ہیں اگر اس نے کال اٹھا لی تو ہم بات کرتے ہیں ورنہ ہم پھر تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چال جائے یہ دیکھیں یہ اب اپنے موبائل سے ٹرائی کر رہے ہیں بیل جا رہی ہے لیکن ابھی تاکہ اس نے کال نہیں اٹھائی ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کھانا کھانے گیا آ جاتا ہے لیکن جس ایک منٹ میں یہ بندہ گاب ہوا ہے اگر یہ واقعی کھانا کھانے گیا ہے تو ہم پندرہ بیس منٹ انتظار کر لیتے ہیں اور پندرہ بیس منٹ کے بعد دوبارہ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ واپس آتا ہے کہ نہیں آتا جی ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ہم دوبارہ ٹھیک ڈیڑھ گھنڈے کے بعد دوبارہ آئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹیٹو والا ہمارے تینی چڑھا ہمیں خفیہ اطلاع بھی ملی تھی کہ وہ دوبارہ آ چکا ہے یہ جو ان کے ساتھی امسائے ہیں انہوں نے میں خفیہ اطلاع دی تھی کہ وہ آ چکا ہے لیکن ہم دوبارہ آئے لیکن اس کے بعد وہ پھر روح پہنچے تو اب ہم مزید جو ہے دوبارہ نہیں آ سکتے اب ہم انشاءاللہ دوبارہ کسی دن اچانک آئیں گے دیکھیں گے کہ یہ ٹیٹو والا کدھر باگتا ہے کیا کرتا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ